موسیقی اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفقہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق و رضیبائے جس نے ہم کو پیدا کیا ہم کو یہ زمین پر بسایا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اپنے اس دین کی اتباہ کی توفیق نصیف فرمائی جس دین کی اتباہ میں اللہ تعالی نے دنیا میں بھی کامیابی رکھی ہے اور آخرت میں بھی نجات کا واحد راستہ یہی دین ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والا بنایا اللہ رب العالمین نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالی نے ایک کامل انسان ہمارے لئے مبوس کیا یعنی انسان کی جو کمالات ہوتے ہیں اس کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں اس کے سارے کمالات کا سب سے جامع شخصیت اور ساری خوبیوں سے مرسہ جو شخصیت ہے وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس لئے اللہ تعالی نے آپ سمجھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس زمین پر اللہ تعالی کی ایک جیتی جاتی مرضی ہے ایک جیتی جاگتی مرضی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک اللہ رب العالمین کی مجسم مرضی ہے یعنی اللہ تعالی کیسا بندہ چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ چاہتا ہے یعنی آپ سوچیں اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان ہم پر کیا ہے کہ اگر ہم کو جنت تک پہنچنا ہے تو ہم کو کوئی بہت بڑی فلسفہ کی کتابیں اور کوئی بڑے بڑے مار کے سر نہیں کرنا ہے اللہ تعالی نے بہت آسان کر دیا جنت تک جانے کا راستہ کہ اگر تم کو جنت میں جانا ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے اللہ نے فرمایا تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے ملاقات کی عارض رکھتے ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تم کو اس کے لئے کیا کرنا ہے فَتَّبِعُونِ میرے پیچھے آئیے نبی سے کہا گیا کہ آپ بتائیے ان سے میرے پیچھے آئیے میرے اتباع کریے میرے راستے پر چلو يُحبِبْكُمُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تو اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نجات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں کامیابی ہے اب یہ لفظ جب ہم کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع تو سنت کا لفظ ہمارے ذہن میں سن کر عام طور پر ہی آتا ہے کہ بھئی ہم کو نماز ویسی پڑھنی جیسے اللہ کی نبی نے پڑھی ہے روزے ویسے رکھنے جیسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھیں اور حج ویسا کرنا جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہم یافر ذاتی طور پر کپڑے پہننے میں اور سرمے لگانے میں اور جوتا ویسے پہننا ہے بیت الخلام ویسے جانا ہے غسل اور وضو اللہ کے نبی کی طرح سے کرنا ہے یعنی ذاتی چیزوں میں تو ہم اس کا بڑا خیال لگنے کی ہے نبی کی سنت ہے تو ہم کو ایسی کرنی ہے نماز ہم کو ایسی پڑھنی جسی نبی کی سنت ہے اور کرنا چاہیے بلا شبہ نماز اسی وقت قبول ہوگی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مطابق کی گئی ہو ہم روزے رکھنے میں اس بات کا بڑا خیال لگنے کی ہمارے روزے ویسے ہونی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے تھے کر رکھنے بھی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور لباس میں کھانے پینے میں اٹھنے بیٹھنے کے عداب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف جوتے پہننے میں نہیں دیکھنی ہے ہم کو زندگی کے جو معاملات ہیں ہمارے دوسروں سے تعلقات ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے ان معاملات میں بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کتنے پابند ہیں یعنی نماز میں تو ہم بہت غور کرتے ہیں کہ نماز میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو میں اس پر کتنا عمل کر رہا ہوں کیا کبھی ہم نہیں غور کیا کہ میرے پڑوسی کے ساتھ جو میرا رویہ ہے اس میں میں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہوں ہم اس پر تو بڑا خیال کرتے ہیں کہ میرا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مطابق ہونا چاہیے لیکن کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو میرا سلوک ہے اس میں میں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہوں ہم اس کی حج میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تو فکر کرتے ہیں کیا کبھی ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ میری بیوی ہے اس بیوی کے ساتھ میرے تعلقات میں میرے سلوک اور رویے میں میں کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند تمہارے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اللہ کے نبی کی شخصیت آئیڈیل ہے تمہارے لئے مثالی ہے تمہارے لئے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادتوں میں ہمارے لئے اس وار نمونہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کپڑا پہننے کے معاملے میں ہمارے لئے اس وار نمونہ ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف سرما لگانے کے معاملے میں ہمارے لئے اس وار نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنے بھی پہلو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عدالت کے قاضی اور جج ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لئے عصوہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج کسی پہسالار ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لئے عصوہ اور نمونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا سلوک کیسا تھا وہ بھی ہمارے لئے قابل اتباہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے پیش آتے تھے وہ بھی ہمارے لئے اسوہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں سے کیسے پیش آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کیسے پیش آتے تھے اللہ کے نبی کا بہن سے کیسا تعلق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے کیسا تعلق تھا یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے اسوہ ہیں اور ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی تباہ کرنی چاہیے تو جس طرح ہم عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کا خیال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے میں اس کا انکار نہیں کر رہا اس کو ڈینائی نہیں کر رہا یا اس کو کمدر نہیں بتا رہا کہ آپ عبادتوں میں اپنی مرضی چلائیں اس کی اپنی اہمیت ہیں لیکن جس طرح آپ عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح یہ جو نکاح کا رشتہ ہے اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہونا چاہیے اگر آپ مالک ہیں تو اپنے مزدوروں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے آپ کیا کیا سلوک ہے آپ اپنے ماتہتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کو کرتے ہوئے بھی آپ کو نبی کی سیرت پڑھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتہتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں آپ پڑوسیوں کے معاملے میں بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا آپ کو پابند ہونا چاہیے دوستوں کے مطالق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہونا چاہیے تو یہ ایک بنیادی بات ہے کیونکہ ہمارا موضوع آج ہے جو اللہ کی نبی کی صیرت کا ایک بڑا خوبصورت سا پہلو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر یعنی ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ اس حیثیت سے کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے اللہ کے نبی کی بہت ساری بیویاں تھیں اللہ کے نبی کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا ظاہر سی بات ہے یہ نا صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت اہم ترین پہلو ہے بلکہ آپ قرآن مجید میں بھی بہت سارے مقامات پر باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو شوہر ہونے کی حیثیت سے بھی موضوع بنایا گیا صورت تحریم میں بھی صورت الحضاب میں بھی صورت النور میں بھی کسی حد تک کہ صورت البقرہ کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں مل جائیں گی یعنی یہ قرآن کا بھی باقاعدہ موضوع ہے ہمارے ایک جو ذہن یہ بن گیا ہے نا جب ہم کسی سوشل ٹاپک پر بات کرتے ہیں تو لوگ بڑھتے ہیں رہے یہ تو سوشل ٹاپک ہے یعنی ہمارے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ دینی ٹاپک کچھ الگ ہوتے ہیں اور سوشل ٹاپک کچھ الگ ہوتے ہیں تو دین اللہ کے بندوں کو یہ آسمان میں تو نہیں نافذ ہوتا ہے دین ہماری زندگی میں ہی آتا ہے اور سوسائٹی کا حصہ دین جس طرح سے زندگی کے ہر شعبے کو تبدیل کرتا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے اسی طرح سوسائٹی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے کہ اللہ کے نبی کیسے شوہر تھے اللہ کے نبی کا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا اور اس کو ہم پڑھیں اور اپنی زندگی پر غور کریں اگر ہم شادی شدہ ہیں تو کیا میں ایک شوہر ہونے کے حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے میرا معاملہ ہے میرا سلوک ہے اس میں میں نبی کی سنتوں کا کتنا پابند ہوں تو میرے خیال سے موضوع آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا اور میں اس کو پوری اتمنان کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت زندگی کے ہر شعبے میں کامل ہے ایک شوہر ہونے کے ست سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل ترین شخصیت ہم کو انسانی تاریخ میں کوئی نہیں ملتی ہے یعنی اگر آپ ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو انسان کی مزاج میں بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک مثال اس کو چاہیے ہوتی ہے کوئی اسوا چاہیے ہوتا ہے آپ کو اگر اچھا شوہر بننا ہے اور آپ کو کوئی آئیڈیل چاہیے کہ اچھا شوہر کیسا ہوتا ہے اس کی مثال میرے سامنے ہو تو میں اس کی طرح بننے کی کوشش کروں تو ساری انسانی تاریخ میں سب سے اچھے شوہر کی مثال آپ کو کہاں ملے گی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے پیدا ہونے والے سارے انسانوں میں سب سے اچھے شوہر تھے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوہرانہ سنتوں پر بات کریں گے کہ ایک شوہر ہونے کی حصیت سے اللہ کے نبی کیا سنت ہے تو آپ میں سے جو حضرات سن رہے ہیں اور ان کی شادی ہو چکی ہے وہ اپنی زندگی میں غور کریں اور اس بات کی کوشش کریں اور یہ نیت کر لیں ابھی سے کہ انشاءاللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی کوشش کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شوہرانہ سنتیں ہیں بے حیثیت شوہر اللہ کے نبی کی جو سنتیں اس میں سب سے اہم ترین سنت ہے ریفқ ریفک быстро کہا مطل 취ace اپنی بیویوں سے نرمی براتنے والے تھے بیوی کے تعلق سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نرمی براتنے والے تھے اللہ تعالیٰ بھی نرمی براتنے والا ہے اللہ اپنے بندوں سے نرمی برتتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے بندوں کے ساتھ نرمی برتے ہیں اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جب کسی شیئے کے اندر رفق آ جاتا ہے کسی چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے تو اس کی زینت بڑھ جاتی ہے نرمی جو ہے وہ انسان کی شخصیت کو خوبصورت بنا دیتی اس کے کردار کو خوبصورت بنا دیتی ہے اور سختی انسان کے کردار کو مسک کر دیتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں نرمی برتنے والے تھے خاص طور پر بیویوں کے معاملات میں نرمی برتنے والے بھی تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ تم بیویوں کے معاملے میں نرمی برتو ہر رشتے کو چلانے کے لیے نرمی بہت اہم ترین چیز ہوتی ہے تو خاص طور پر بیویوں کے معاملے میں کہا کہ نرمی برتو اور وہ بہت مشہور حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور یہ حدیث ایک طرح سے شوہر کی زندگی تبدیل کر دینے والی حدیث یعنی ایک حدیث اگر ہم آج سمجھ لیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ازدواجی زندگیوں کی جو پریشانی ہیں وہ ساری حل ہو جائیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استوسو بالنساء خیرہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو میری وسیعت ہے تم کو کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو کیوں کیونکہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور جو سب سے اوپر کی پسلی ہوتی وہ کیا ہوتی ہے تیڑھی ہوتی ہے اور اگر اس پسلی کو تم یہ سوچو گی طاقت لگا کر کے سیدھا کر دو گے تو وہ سیدھی ہوگی وہ نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی وہ ٹھوٹ جائے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر شوہر جو ازدواجی ہمارے معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں جو ازدواجی تنازات ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے بہت آسان اور بہت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جوامی القلیم دیا گیا تھا اللہ کی نبی تھوڑی سی بات کرتے تھے لیکن اس میں معانی بہت زیادہ ہوتے تھے تو چھوٹی سی بات اللہ کی نبی نے کہی گی عورتیں جو ہیں وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی جو ہے وہ تیڑھی ہوتی ہے اب تم یہ سوچو گی طاقت لگا کر کہ اس کو سیدھا کرو گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگی ٹوٹ جائے گی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم ترین نکتہ بتا دی ہے وہ اس نکتے کو ہی سمجھ لیں تو آپ ایک کامیاب شوہر بن سکتے ہیں وہ نکتہ اللہ کی نبی نے کیا بتایا اللہ کی نبی نے نکتہ یہ بتایا کہ عورت کا جو مزاج ہے اس کی جو فطرت ہے اس کا جو نیچر ہے وہ مرد سے مختلف ہوتی اللہ نے عورت ایک الگ مخلوق ہے مرد ایک الگ مخلوق ہیں دونوں کے فطرت میں دونوں کے مزاج میں دونوں کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے ایک شوہر ہمارے معاشرے کا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی شکل میں ایک ایسا رووٹ چاہتا ہے جس میں وہ اپنی مرضی کی پروگرامنگ کر دیں اور پھر اس کا ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہو اور جیسا وہ ریموٹ دبائے اس کے مطابق اس کی بیوی چلے عام شوہروں کا مزاج یہ لیکن عورت کوئی مشین تو ہے نہیں کہ آپ نے جو پروگرامنگ اس کے اندر فٹ کر دی وہ پوری آپ کی پروگرامنگ کے مطابق چلے گی اللہ نے اس کا مزاج مردوں کی مزاج سے مختلف بنایا ہے اس کی سوچ مردوں کی سوچ سے مختلف بنائی ہے اس کے چیزوں کو دیکھنے کا جو ڈھنگ ہے وہ مردوں سے بہت مختلف ہے اب ہمارے یا یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی میری طرح نہیں سوچ رہی ہے یا میری بتائیوی پروگرامنگ کے مطابق نہیں چل رہی ہے تو پھر وہ طاقت لگانا شروع کرتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے اور طاقت کا یہ زور رشتوں کو توڑ دیتا ہے تو اللہ گریبی نے ایک حقیقت بیان کر دی کہ عورت کا مزاج مرد کے مزاج سے مختلف ہے تھوڑا سا تیڑھا پن اس کے اندر رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے جذبات کو اس کی عقل پر غالب کر دیا ہے اس کے دل کو اس کے دماغ پر غالب کر دیا ہے وہ ان مردوں کی طرح مہت منتقی انداز میں نہیں سوچتی ہے یہ ضرورت ہے عورت کی یعنی عورت جس طرح کی قربانیاں زندگی میں دیتی ہیں اس کے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں بچے کو پیدا کرنا اس کو پیٹ میں پالنا پھر اس کو پیدا کرنا پھر اس کی پرورش کے لئے جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اگر وہ جذباتی نہیں ہو تو وہ یہ ساری ذمہ داری آدھا نہیں کر پائیں گی تو اللہ نے مرد کی بنسبت عورتوں کو زیادہ جذباتی بنایا ہے تو کیونکہ عورتیں مردوں سے مختلف سوچتی ہیں پھر ایک عورت اور مرد کو ساتھ میں رہنا ہے یہ سوچ کر کے دونوں کی فکر اور دونوں کی سوچ مختلف تو زیادہ سی بات اختلاف ہوگا اب یہ اختلاف ہوگا تو اس کو برداشت کرنا سیکھئے اختلاف کو عورت کے فیصلوں کو قبول کرنا کسی ورحلے میں اور یہ سوچنا کی اس کی بھی ایک فکر ہے اس کی بھی سوچ ہے اس کی بھی جذبات ہیں اس کے جذبات کا اس کی فکر کا اس کے سوچ کا احترام کرنا یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اختلاف رائے کا احترام کرنا ایک تو اختلاف رائے معاشرے میں اختلاف رائے کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیں گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو اگر میری بیوی مجھ سے مختلف سوچ رکھتی ہے مجھ سے مختلف فکر رکھتی ہے گفتگو ہونی چاہیے مقالمہ ہونا چاہیے کچھ الگ مزاج ہے تو ان کو برداشت کرنا اور اس اختلاف کو لے کر کے چلنے کا نام زندگی ہے بیوی ہمیشہ سو فیصد آپ کے مزاج اور آپ کے خیال کے موافق نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ کے لیے بین ایک چھوٹی سی حدیث میں زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ بھئی وہ عورت ہے وہ مرد نہیں بن جائے گی وہ اس کا اپنا مزاج ہے اپنی سوچ ہے اپنے جذبات ہیں وہ سارا سب کچھ ختم کر کے آپ کے مزاج اور آپ کے جذبات میں ڈھل نہیں سکتی ہے تو اس کو مان لو اس کو تسلیم کر لو کی ایسا ہوگا مسائل رہیں گے اختلاف ہوگا اس کو جب تسلیم کر لیں گے تو بہت سارے مسائل خدل ہو جائیں گے لیکن جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بھولا ہنڈرڈ پنسین میرے موافق ہونی چاہیے اور پھر وہ موافقت آپ کو نہیں ملتی ہے تو پھر آپ بھی بھر جاتے ہیں اور پھر آپ طاقت لگانا شروع کر دیتے ہیں عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس کو ہم لوگ ڈومیسٹک وائلنس بولتے ہیں یہ ایک بہت کڑوی ح مارنا جو ہمارے معاشرے کی ہر کلاس میں پائی جاتی ہے یعنی نیچے کلاس میں بھی عورتوں کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے بلکہ آپ تو دیکھیں آپ کسی سرکاری اسپتال میں ہندوستان میں ممبئی میں جا کر کے آپ بیٹھ جائیے رات میں امرجنسی کے وقت تو دو ایک کیس تو آپ کو مل جائیں گے کہ عورت آئیے سر فٹا ہوا ہے ہاٹ ٹوٹا ہوا ہے کیا ہوا تو پتا چلا شوہر نے مارا ہے ہر کلاس میں آپ کو ملے گا آپ کو ایلیٹ کلاس میں بھی مل جائے گا میڈل کلا کلاس میں بھی مل جائیں گے اور نیچے کلاس میں بھی بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو بیویوں کو مارتے ہیں بلکہ ہمارے یہاں تو مردانگی کی علامت سمجھا جاتے گی بیوی کو پیٹھو ہاں یعنی آدمی اس کی مردانگی کو تسکین نہیں ملتی اس وقت تک جب تک وہ بیوی کی پیٹھائی نہ کرتے ہیں ہمارے عام مزاج یہ ہے کہ ہر طاقتور آدمی ظالم ہے تو جس کا کہیں بس نہیں چلتا اس کا بیوی پر تو بس چلتا ہی ہے تو بیوی کو مار کر کے ہی وہ ہے اپن یہ طاقتور ہونے کا احساس اس کو کب ملتے جب وہ بیوی کو پیٹھتا ہے جب بیوی کو پیٹھ لیتا اس کو محسوس ہاتا ہاں میں طاقت باروں کم از کم کسی پر تو میری حکومت ہے کسی پر تو میری چلتی ہے تو بیویوں کو مارنا ایک ایسا مرض ہے جو ہمارے معاشرے کے ہر طبطے میں پایا جاتا ہے حتیٰ کی دیندار لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے ہاں بلکہ ہمارے زمانے میں ایک ہمارے زمانے تو بہرحال ابھی چلی رہے تو جو زمانہ گزر چک کا ہے پرانے قصے جب لوگ سناتے ہیں بلکہ بعض علاقوں میں یوپی وغیرہ میں ابھی بھی یہ صورتحال ہے کی پہلے دن شوہر کو نصیت کی جاتی ہے کہ پہلے دن ہی جانا تو بیوی کی پیٹھائی کرنا بلکہ ایک تو رسم چلتی تھی کہ وہ پہلے دن جب شوہر آتا تھا وہ پتہ نہیں کس طرح سے عورت کو جھکا کر کے اور اس کو پیر سے مارتا تھا یعنی پہلے دن سے عورت کو ظلم سینہ سکھائے جاتا ہے اور مرد کو بتایا جاتا ہے کہ تم مار کر کے رکھو پیروں کی نیچے دبا کر کے رکھو اور اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے مارے مرد یعنی مرد عورت کو مارنا یہ بہت بڑی مردانگی کا کام ہے اس کائنات میں نبی سے بڑا مرد کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے آپ نماز میں تو بہت سوچنے کی رہے ہیں اللہ کی نبی کی یہ سنت اس پر جھگڑا کر لیں گے نبی نے ایسے نماز پڑھی تو ہم کو ایسے نماز پڑھنی چاہیے بیویوں کو مارنے میں اللہ کی نبی کی سنت کیا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی بیوی کو مارا ہے نہ کبھی جانور کو مارا ہے نہ کسی خادم کو مارا ہے اللہ کی نبی نے کبھی اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا یہ نبی کی سنت ہے اس کو ہم فالو کریں گے ہم نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت فالو کرتے ہیں بیویوں کو مارنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا اللہ کی نبی نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اب آپ سوچ ر ہوں گے رہے نبی تو اتنی پیاری بیویاں اللہ کے نبی کی تھی ماشاءاللہ اور اتنی فرما بردار اور اعتاد گزار تھی کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آتا ہوگا مارنے کی کوئی نوبتی نہیں پیش آتی ہوگی یعنی عام دور پہ جب دینی باتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بہانہ بنا دو تو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں نبی کی بیویاں تو بڑی فرما بردار ہوا کرتی تھی تو ہے تو اللہ کے نبی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پیش آتا ہوگا نبی کی بیویوں کے ساتھ تو مارنے کی نوبت ہی نہیں آتی ہوگی تو ایسا معاملہ نہیں ہے بلکہ جیسے عام آدمی کے زندگی میں بیویوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ کی بھی بحث مبایسے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ کا بھی اختلاف ہوا اور اللہ کے نبی صلیpass نے اس کو ڈیل کیا اور ڈیل کر کے اللہ نے بھی ہمارے لئے ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو حکمت تھی کہ نبی کے بھی اپنے بیویوں کے ساتھ تنازات ہوں کچھ لڑائیاں ہو جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلجائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی ہمارے لسوی بن جائیں کہ بھی بیوی سے جھگڑ ہو تو اس جھگڑے کو ڈیل کیسے کرنا ہے بیوی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے تو ایسا نہیں کہی نبی اسلام کو کوئی پریشانی ہی لاحق نہیں ہوئی اور کوئی پرابلیم ہی نہیں ہوا اس لئے اللہ کے لئے بھی نہیں مارا پریشانیاں ہوئی اختلافات ہوئیں لیکن اللہ کے لئے بھی اس کو ڈیل کیا ایک مردہ بز رہا تھا عائشہ سے کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تو اللہ کے نبی اسلام نے عزت عائشہ سے کہا کہ عائشہ دیکھو تم میری بات نہیں مان رہی ہو اور میں تمہاری بات نہیں مانوں گا تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو لے کر کے ابو عبیدہ ابن الجرح کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں آپ سوچئے یہ کون سا انسان بول رہا ہے نبی ہیں رسول ہیں اسلامی عدالت کے قاضی اور جج ہیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں کرانے کے لئے مسلمانوں کی فوج کے سپے سالار ہیں مسجد نبی کے امام ہیں اتنی ساری حیثیتیں ہیں لیکن اللہ کے نبی کسی حیثیت کا روب نہیں جمع رہے کہ ارے میں نبی ہوں تو میری بات نہیں مانو گی میں رسول ہوں میری بات نہیں مانو گی مسلمان میرے پاس فیصلہ کرانے کے لئے آتے ہیں تو میری بات نہیں مان رہے ہو اللہ کے نبی اپنی کسی بھی حیثیت کا روب نہیں جمع رہے ہیں اللہ کے نبی کیا کہنے دیکھو عائشہ تم میری نہیں مان رہی ہو میں تمہاری نہیں مانوں گا ایسا کرتے ہیں مسلمہ دہماد کی روایت ہے اس مسئلے کو لے کر کے اپنا مسئلہ ہم ابو عبیدہ ابن الجرہ کے پاس چلتے ہیں ان سے اپنا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھ دیتے ہیں پھر جو فیصلہ ابو عبیدہ ابن الجرہ کریں گے وہ تم بھی مان لینا اور میں بھی مان لوں گا حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں میں ابو عبیدہ ابن الجرہ سے فیصلہ نہیں کراؤں گی کیونکہ مجھ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی خلاف میری حق میں فیصلہ کریں گے حضرت عائشہ انگار کر دیتی اللہ یعنی بھی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے اترظین ابی حکم عمر کیا تم عمر کو حاکم ماننے کے لئے راضی ہو حکم ماننے کے لئے راضی ہو چلو عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں انا خوف من عمر مجھ کو عمر سے ڈر لگتا ہے میں عمر سے بھی فیصلہ نہیں کراؤں گا اللہ یعنی بھی کہتی ہیں اچھا اللہ کی بندی کیا تم اپنے باپ ابو بکر کو حکم ماننے کے لئے تیار ہو ابو بکر سے فیصلہ کرا لیں کہاں چلو ٹھیک ہے حضرت ابو بکر سے فیصلہ کرا لیں یہ طریقہ اللہ کے لئے بھی نہیں سکھا ہے کہ مسائل پیدا ہو تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گفتگو کی جائے مقالمہ کیا جائے اور نہیں بات چیز سے بات نہیں بن رہی ہے تو کسی اور سے فیصلہ کرا لی جائے قرآن میں بھی کہ اللہ تعالی نے اگر بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور نہیں معاملہ تھا لو رہے ہیں تو ان کے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو بلا گر کے بات کرو اللہ کی نبی نے ایک طریقہ سکھایا ایسے بہت سارے مسائل ہیں لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہاں ہم ہاتھ اٹھانے کو مردانگی سمجھتے ہیں اللہ کی نبی سے بڑا مرد اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا یہ اللہ کی نبی کا طریق ہے کہ اللہ کی نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ ایک مرتبہ حضرت آئیشہ جو ہیں وہ کسی معاملے میں اللہ کینی بھی اسے بحث ہو گئی تو تھوڑا سا حضرت آئیشہ کی آواز بلند ہو گئی ہے کیونکہ بیوی تھیں تو بہت سارے ایسے آداب جو دوسرے امتیوں پر واجب تھے وہ بیوی پہ زائی سے باتے بیوی اور شوہر ہیں تو جو معاملات ہوں گی وہ دوسرے امتیوں سے بہت نختلف تھے تو تھوڑا حضرت آئیشہ کی آواز بلند ہو گئی اے امی رومان کی بچی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کر لیے اور مارنے کے لیے آگے پڑھا حضرت آئیشہ کو تو اللہ کی نبی نے روک دیا کہ رہنے تو جانے تو چھوڑ دو پھر حضرت بلگر کو سمجھا بجا کر کے بھیج دیا اور جب حضرت بلگر چلے گئے تو حضرت آئیشہ سے کہا کہ دیکھو کیسے میں تمہارے اور اس آدمی کے درمیان ہائل ہو گیا اور آج تم کو مار خانے سے بچا لیا اور آج تمہاری پٹائی ہونے والی تھی اللہ کی نبی نے یعنی ایسے مسائل ہوتے تھے اور سب کے ساتھ ہوتے ہیں دیکھئے جو میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے کیونکہ یہ رشتہ بہت قربت والا رشتہ ہوتا ہے تو دو برتن آپس میں ہمارے کہیں دے نا دو برتن رکھے ہوتے تو وہ ٹکراؤ تو ہوتا ہے آواز تو آتی ہے تو مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ بہت قریب والا رشتہ ہوتا ہے بہت تعلقات گہرے ہوتے ہیں اس لئے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہم کو سکھا دیا کبھی سمجھا دیا جائے کوئی بات کوئی بات اگر غلط کہہ دیا جائے تو آئیشہ نے ایک مرتبہ اپنی کسی سوکن کے بارے میں کوئی غلط بات زبان سے نکال دی اللہ کی نبی نے سمجھایا کہ آئیشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر گندہ ہو جائے پیار سے سمجھا رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراضگی بھی ظاہر کر دیتے تھے اللہ کی نبی یعنی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیویوں نے کچھ مطالبہ کیا اور اللہ کی نبی کوئی پسند نہیں آیا تو اللہ کی نبی نے ایلہ کر لیا انتیس دن کے لیے یعنی ایک مہینے کے لیے الگ ہو کر چلے گئے اپنے الگ ایک گھر میں چلے گئے کہ کسی بیوی کے پاس نہیں گئے غالبان حضرت زینب کے بارے میں ایک واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے حضرت صفیہ کو کچھ برابلا کہہ دیا یا یہودیہ کہہ دیا تو اللہ کی نبی اتنا ناراض ہوئے حضرت زینب سے کہ تین مہینے تک اللہ کی نبی حضرت زینب کے پاس نہیں گئے تو الگ الگ انسانوں سے ڈیل کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کبھی کوئی بیوی جو ہے محبت سے مان جاتی ہے کبھی سمجھا کر کے مان جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ناراضگی آپ دکھا دے تو مان جاتی ہیں اللہ نے اس لئے فرمایا پہلے ان کو سمجھاؤ سمجھانے سے نہیں مانتی ہیں بستر الگ کر دو بستر الگ کرنا ایک طرح کا نفسیاتی سزا عورت کے لئے ہوتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں اور جو سب سے بڑی ضرورت ہوتی وہ بھی مجھ سے پوری کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بستر الگ کر دیا بستر الگ کرنے پر نہیں مان رہی ہے تو شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلکل مارنا جو ہے شریعت کے اندر منع ہے اور حرام ہے مارنے کی اجازت شریعت نے دی ہے لیکن اولاً دوست کے لئے دو شرطیں یہ لگائی گئیں پہلے سمجھاؤ پھر بستر الگ کرو پھر مارو ہاں ہمارے ہوتا ہی ہم ایک بار بھی سمجھاتے نہیں ہیں اور ہمارے مزاج کی خلاف تھوڑی سی بات دیکھی تو فوراں کان کی نیچے دو تماشا لگا دیتے ہیں تو علماء نے یہ کہا ہے کہ شریعت نے یہ ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے سمجھانا ہے پھر بستر الگ کرنا ہے پھر مارنا ہے اگر کوئی شخص سمجھائے بغیر اور بستر الگ کیے بغیر جو تھرڈ ڈگری کی سزا ہے وہ پہلے دے دیتا ہے تو یعنی وہ ظالم ہوگا اور لوگا نہیں کہا ہے کہ قرآن کی اس ترتیب کے خلاف اگر جا کر کے آدمی بستر الگ کیے بغیر اور سمجھا بغیر پہلے مار دے تو وہ ظالم ہوگا اس کو گناہ ملے گا ہاں بیوی کو مارو کٹو اس کو گالی دے دو دیندار آدمی کو بھی نہیں لگتا کی بھئی بیوی انسان ہے اور وہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور آپ پر اس کا بہت بڑا حق ہے اور اس حق کے ساتھ اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا بیوی کے معاملے میں بھی گناہ ملے گا ہمارے حاصل میں ایک پرابلم یہ ہے چاہے باپ ہو معاشرے کے اندر یا شوہر ہو معاشرے کے اندر باپ سمجھتا ہے میں بچوں کا مالک ہوں اور شوہر سمجھتا ہے میں بیوی کا مالک ہوں شوہر شوہر ہوتا ہے شوہر مالک نہیں ہوتا ہے مالک بھی ہوگا تو بھی مالک کو بھی اپنے غلام پر یہ اختیار نہیں حاصل ہوتا ہے کہ مارو کٹو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہوں نے ایک تماشہ مار دیا تھا اپنی لونڈی کو اور اللہ کے نیبی کو جب بتایا تو اللہ کے نیبی بتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے تم نے بہت بڑا کام کر دیا مار کر کے اس کو تو غلاموں تک کا یہ حق تھا کہ ان کو مارنے پر اللہ کے نیبی سلام اتنی تلقین کرتے تھے اور ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس پیٹنا شروع کر دیتے ہیں ایک طرف سے بی بی کو اور اس پر بہت فخر بھی کرتے ہیں بعض لوگ ہاں یعنی مارتے بھی ہیں اور مار کر کے فخر بھی کرتے ہیں اس کو بیان بھی کرتے ہیں بلکہ ہمارے یہاں دیہاتوں میں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر بچہ نہ مارے تو ماں کو ٹینشن ہونے لگتا ہے کہ میرا بیٹا تو جو ہے وہ بہو کو پیٹتا ہی نہیں ہے کچھ ہاں یعنی ایک تو واقعہ میں نے یہاں ایک حقیقی واقعہ میں نے سنا کہ ایک مہینہ ایک جو ہے خاتون بیٹھی گھر میں رو رہی تھی تو کسی نے پوچھا کہ اممہ کیوں رو رہی ہو تو کہا بابو ایک مہینہ ہو گیا میرے بیٹے کو شادی کر کے اور ابھی تک اپنی بیوی کو نہیں مار ہے ہاں یعنی وہ فخر والی بات سمجھتے ہیں بیوی کو مارنا بھائی اللہ کی نبیس اسلام کی کیا حدیث ہے احیب لی اخی کا ماتو ہیب لی نفسی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو آپ بتائیے آپ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور آپ کسی علاقے میں رہتے ہوں اور چار لوگوں کی بیچ میں کوئی دو تماشہ آپ کو لگا دے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا ہاں آپ کا ایگو ہٹ ہوگا آپ کی انا کو ٹھیس موچے گی ہاں آپ کو غصہ آئے گا کی چار لوگوں کی بیچ میں مجھ کو ایک تماشہ لگا دیا تو آپ کا ایگو ایگو ہے آپ کی انا انا ہے عورت کو کوئی ایگو نہیں ہوتا ہے اس کی کوئی انا نہیں ہوتی ہے ہاں آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کر کے دیکھیں یعنی بعض شوہر جو ہے وہ مزاج میں اس حد تک کی گرے ہوئے ہوتے ہیں کی بچوں کے سامنے بیوی کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ بہت بڑی یعنی کمینگی والی صفت ہے کہ آپ بچوں کے سامنے بیوی کو ماریں آپ سوچئے ایک ماں کا تقدس کتنا بڑا ہوتا ہے بچے کی نگاہ میں اس کے تقدس کو اس کے بچوں کے سامنے آپ تارتار کر رہے ہیں جب مار رہے ہوتے ہیں تو شریعت نے مارنے کی اجازت دی لیکن اس کا لیول رکھا ہے پہلے سمجھانا ہے پھر بستر اللہ کرنا ہے پھر مارنا ہے پھر مارنے کے لیے بہت ساری شرطیں رکھی ہیں آپ کو چہرے پہ نہیں مارنا ہے ہمارے یاد ہوتا ہے کہ چہرے پہ سب سے پہلے پٹائی شروع کر دیتے ہیں چہرے پہ نہیں مارنا ہے ایسا نہیں مارنا ہے کی زخم ہو جائے ایسا نہیں مارنا ہے کی نشان پڑ جائے ایسا نہیں مارنا ہے کی ہڈی ٹوٹ جائے کوئی سامان اٹھا کر کے نہیں مارنا ہے ہمارے یاد گصہ آیا تو پہلے اٹھا کر کے بلن ہی ڈھونتے ہیں گھر میں ہاں، جادویں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چمچہ ہی ڈھونڈتے ہیں یہ سب آلاتے، ہر بازرب ہوتے ہیں، گھر کے اندر سامان اٹھا کے نہیں مارنا ہے، اس کو کوئی زخم ہو جائے ایسا نہیں مارنا ہے، چہرے پہ نہیں مارنا ہے اور اتنا سب سوچ لے گا آدمی تو وہ مارے گئی نہیں اگر مارنے سے وہ لے گصہ آیا تو چہرے ہی سامنے ہوتا ہے تو چہرے پہ نہیں مارنا ہے اور کوئی سامان ڈھونڈ رہے تو ساوان سے بھی نہیں مار سکتا ہے اور مارتے ہوئے اتنا پورا فیزکس کے اصولوں کا خیال لکھنا ہے کہ ہاتھ اتنا ہی تیز جانا چاہیے جسم کے اوپر کہ کوئی نشان نہ پڑے ہڈی نہ ٹوٹ جائے خون نہ نکلنے لگے تو اتنا سب سوچے گا تو نہیں مارے گا اور سب سے اہم بات اس میں ہی ہوتی کہ غصے کی حالت میں مت ماریے جب غصے میں ہوتا ہے بندانہ تو پھر اس کو یاد نہیں رہتا شریعت کیا کام کیا ہے کتنا حلال ہے کتا پھر تو وہ اپنا غصہ اتار رہا ہوتا ہے چاہے بچوں کو مار رہا ہوں بھی انشاءاللہ کبھی ہم موقع ملے گا تو بچوں کے مارنے کے بارے میں بات کریں گے لیکن بیوی کو بھی غصے کی حالت میں مت ماریے ہاں غصے کو تھوڑا کنٹرول میں کرنا سیکھیں بیویوں کا بھی بعض مرتبہ معاملہ ہی ہوتا ہے کہ شوہر جتنا غصہ اور ہوتا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا پڑھنے لگتے ہے تو بیوی دو جملہ بول کے اور غصے کو بڑھا دیتی ہے ہاں یعنی وہ خود مجبور کر دیتی ہے کہ شوہرات اٹھا لے تو ایسی کوئی صورت ہے لو تو گھر سے باہر نکل جائیے بھئی بیوی کو بھی اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ شوہر اس کو مار دے اگر شوہر بہت غصے میں آ رہا ہے تو بیوی کو محبت کا کوئی لفظ بول دینا چاہیے معذرت کر لینی چاہیے معافی مانگ لینی چاہیے اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے اب کیونکہ ہمارا موضوع بیویوں کے کیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو اس پر بہت ڈیٹیل سے میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن بہرحال غصے کی حالت میں مت ماریے غصے کی حالت میں آپ ماریں گے تو پھر آپ یہ خیال نہیں رکھ پائیں گے کہ کتنا مارنا ہے اور کتنا تیز مارنا ہے گھر سے باہر نکل جائیے جو بھی آپ طریقے اختیار کر سکتے ہیں اس کو اختیار کریے خاص طور پر رشتوں کی معاملے میں غصے کو کنٹرول کر کے رکھنا بہت ضروری ہے تو ماریے نہیں آپ سمجھائیے یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے آپ جانیں دیجئے اگنور کریے زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم اگنور کرنا سیکھتے ہیں ہماری زندگی میں ایک پرابلم ہی بھی ہم اگنور کرنا نہیں سکتے ہیں یعنی کچھ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ زندگی میں بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں مجھے کوئی بات نہیں جملہ ہے نا کوئی بات نہیں یہ تین ہی الفاظیں کوئی بات نہیں لیکن زندگی کے بہت سارے مسئلے اس میں حل ہو سکتے ہیں آپ ضبط کر لیجئے کوئی بات نہیں مسئلہ ختم ہو جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اب کسی اللہ ایسے کی بیوی نے کچھ کھانے کیلئے اچھا بنایا تھا تو بیج دیا حضرت عائشہ کے پاس میرے پاس تو اللہ کی نبی کی باری نہیں ہے حضرت عائشہ کے پاس باری ہے تو وہیں بھیج دیتیوں حضرت عائشہ کی بھی کھا لیں گے بھی محبت تو کرتی تھی اور کھانا ایتنا زیادہ اچھا بندہ بھی نہیں تھا حویشہ کبھی کچھ اچھا بنا ہوگا تو بجوا دیا ہوگا برنا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹورے میں کھانا لے کر آیا اللہ گنیبی کے لیے اب حضرت عائشہ نے دیکھا اور یہ کی باری میری اور کھانا آ رہا ہے سوکن کے گھر سے تو غصہ آ گیا ان کو اور کٹورے پہ مارا ہاتھ اس پیالے پہ اور پیالہ ٹوٹ کر کے گر گیا کھانا گر گیا تو اللہ گنیبی نے کیا کیا اللہ گنیبی نے وہ ٹوٹا ہوا کٹورہ اٹھایا کھانا اس میں رکھ کر کے سائیڈ میں رکھا اور ایک دوسرا پیالہ لے کر کے کوئی برتن لے کر کے اس خادیم کے ہاتھ میں بدلے میں دیا اور کہا غارت امک تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی تھوڑا سے تمہاری ماں کو تکلیف ہو گئی جس کو ہم غیرت کو کیا بولتے ہیں یعنی تمہاری جلن محسوس کرنا جس کو جالیسی بولتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو پسند نہیں آیا تمہاری ماں ہے اب سوکن ہے تو اللہ گنیبی اپنی طرف سے ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں غلطی کون کر رہا ہے تو یہ اس طرح سے رشتے سمالنے پڑتے ہیں یعنی یہ دیکھئے میں ایک بات بہت اہم یہ ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت اہم بہت قربت والا رشتہ ہوتا ہے بہت گہرائی والا رشتہ ہوتا ہے بلکہ دنیا میں ایک انسان میں دوسرے انسان سے سب سے پہلے جو رشتہ قائم کیا وہ نکاح کا ہی رشتہ تھا نہیں حضرت آدم پہلے انسان ہے اور حضرت ہوا دوسری انسان ہے تو دونوں کا اپس میں کیا رشتہ تھا دونوں میاں بیوی تھے تو ہے تو یہ بہت گہرا رشتہ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ محبت کا اور تعلق کا رشتہ ہے لیکن ایک حیثیت سے یہ دنیا کا سب سے کمزور رشتہ ہے کس حیثیت سے کی واہی دیئے ایک ایسا رشتہ ہے جس میں طلاق ہو سکتی ہے جو ٹوٹ سکتا ہے اور کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے نا بیٹا باپ کا کتنا بھی نافرمان ہو جائے باپ بیٹے کو طلاق دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے ماں بیٹی کو طلاق نہیں دے سکتی بھائی بھائی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے تو دنیا کے سارے رشتے جو بائی ڈیفلٹ اللہ تعالی کی طرف سے بن کر کے آتے ہیں اس کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں لیکن نکاح کا ایسا رشتہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہم کو اختیار دیا کہ ہم اس کو توڑ بھی سکتے ہیں تو یہ رشتہ ساری گہرائیوں ساری محبت اور تعلقات کے باوجود دنیا کا سب سے کمزور رشتہ ہے اور جو چیز کمزور ہوتی اس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے اس کو بہت سمال کے رکھنا پڑتا ہے ہے نا بھئی کوئی لوہی کی چیز ہے مضبوط ہے آپ کو کوئی فکر نہیں تو کہیں بھی فکر رکھتے ہیں پر کوئی جو ہے کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہو یا کوئی چھوٹی سی ایسی چیز ہو نازک سی جو ہلکی سی مار سے اور ہلکی سی ٹکڑاؤ سے ٹوٹ سکتی ہے تو آپ اس کو بہت سمال کر کے رکھتے ہیں نا کہ یہ ٹوٹ سکتا ہے تو اس کو سمال کر کے رکھنا ہے تو یہ جو نکاح کا رشتہ ہوتا ہے یہ واحد ایسا زندگی کے رشتہ ہے جو ٹوٹ سکتا ہے لہٰذا اس کو بچا کر کے رکھنا اس کو زیادہ اس کو توجہ دینی پڑتی ہے اور رشتوں کو تنی توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی نکاح کی رشتے کو توجہ کی ضرورت زیادہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معذرت یعنی بعض مرتب اللہ کی نبی حضرت صفیہ یہودی قبیلے سے تھی نا سبھو یہی بھی اختب جو ان کے والد تھے یہودیوں کے سردار تھے بہت بڑے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جب جو ان کا قبیلہ تھا غالباً بنو قریضان یا بنو قینقہ جو بھی ان کا قبیلہ تھا جب حضرت صفیہ کے قبیلے سے اللہ نے جنگ کی تو ان کے شوہر کو بھی مار دیا گیا ان کے باپ کو بھی مار دیا گیا اور ان کے بھائی کو بھی غالباً مار دیا گیا تو افیوز کے بعد حضرت صفیہ جو ہیں وہ قیدی بنا لی گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی بھی ہو گئی لیکن ان کو حضرت صفیہ کو یہ خیال تھا کہ مسلمانوں نے ہی ان کے باپ کو اور ان کے بھائی کو اور ان کے شوہر کو قتل کیا تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ناراضگی تھی میں ناپسند کرتی تھی کیونکہ میرے خاندان والوں کو قتل کرنے والے تھے لیکن اللہ کے نبی مستقل مجھ سے معذرت کرتے تھے مستقل مجھ سے معافی مانگتے تھے کہ دیکھو میں تمہارے باپ کو یا تمہارے بھائی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن دیکھو ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا انہیں قبیلوں کو لاکھر کے مجھ پہ چڑھا دیا مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان سے جنگ کروں تو مجبوراً مجھے پھر ان سے جنگ کرنی پڑی تو اس میں قتل ہوئے تو اللہ کے نبی اتنا معذرت کرتے رہے کہ حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی تو اللہ کے نبی اپنی بیوی سے معذرت کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھا کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مختلف معاملات میں نرمی برت رہے ہیں اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں یعنی یہ سب سے اہم ترین اللہ کے نبی کی سنت ہے نرمی برتنا آپ چیزوں کو اگنور کرنا سکھ جائیے معافی مانگنا سکھ جائیے یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی غلطی نہیں آپ معافی مانگ لیں اس سے کیا فرق پڑ جانے والے ہاں ہم بعض مرتبہ جب میہ بیوی کے لڑائی ہوتی ہے ہم اپنی ایگو کو جیتانے کے لیے اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں میرا ایگو ہٹ نہیں ہونا میں سچا ہوں میں ثابت کر کر ہوں گا میں سچا ہوں چاہے اس کے لیے تو یہ طلاق ہی کو نہیں دینا پڑے تو یہ بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے شہروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یعنی لڑائیاں ہم لوگ تو تقریباً دس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا شادی شدہ بہت سرے طلاق اور خلا کے معاملات آتے ہیں اس میں ایک بات ہم نے یہ نوٹ کی ہے کہ یہ جو طلاق ہوتی ہے عام طور پر کوئی عام طور پر بہت بڑے مسائل میں طلاق نہیں ہوتی ہے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا اور طلاق ہو گئی بات چھوٹی سی ہوتی جس سے بات شروع ہوتی ہے لیکن وہ چھوٹی سی بات کو شہر اور بیوی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں بہث ہوتی ہے بہث ہوتی ہے اور اتنے میں شہر نہیں جیت پاتا تو بولتے تھا میں تم کو طلاق دیتا ہوں یا بیوی بول دیتی ہے تو مجھ کو طلاق دے دو تو شہر بولتا جا دے دیا تجھ کو طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات شروع ہوتی بیوی نے کہا کہ موبائل دکھاؤ اپنا شہر کا نہیں دکھاؤں گا جھگڑا ہو شروع ہوا بیوی نے کہا اچھو مجھے طلاق دے تو شہر کا جا تجھ کو طلاق چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں ہم اپنی ایگو کو سٹیسفائی کرنے کے لیے اپنا رشتہ ہار جاتے ہیں میری انا کو تسکین ملے چاہے اس کے لیے مجھے رشتے کو قربان کیوں نہ کرنے پڑے تو بھائی آپ ایگو ہار کر کے اگر رشتہ جیت لیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے اگر میں غلطی پر نہیں تھا اور میں نے بول دیا اچھا سوری لیکن یہ ایس او ڈبل آر وائی ان پانچ لفظوں نے ان پانچ حروف نے اگر میرا رشتہ بچا لیا تو کیا میں نے کوئی نقصان کا سودا کیا ہے میں غلطی پر نہیں تھا میں حق پر تھا لیکن میں نے بول دیا اچھا سوری میری غلطی تھی لیکن اگر آپ خود اس سے بلوائیں گے یعنی آپ عورت سے کیا بحث کرتے ہیں عورت سے بحث کر کے دنیا کوئی انسان نہیں جیت سکتا ہے کوئی عورت کی منتق مردوں کی منتق سے بہت نکتلیف ہوتی ہے عورت کی لوجک مرد کی لوجک سے بہت نکتلیف ہوتی ہے مطلب یہ دنیا کا بڑا سے بڑا مناظری بھی جب عورت سے بحث کرنا شروع کرتے تو اپنی بیوی سے وہ نہیں جیت سکتا دنیا کے ہر مناظری سے جیت سکتا ہے لیکن اپنی بیوی سے نہیں جیت سکتا ہے تو بیوی سے جیتنے کی کوشش ہی کیوں کرنا ہے میں ایک شیر بتاؤں جب بیوی سے جھگڑا ہو تو یہ شیر آپ پڑھ دیں اگر میں ہار جاؤں گا تو کیا تم جیت جاؤگی اگر تم جیت جاؤگی تو لو میں ہار جاتا ہوں بس اتنی سی بات کر دیں آپ معافی مانگ لیں آپ اپنی غلطی تسلیم کر لیں اس سے اگر آپ اپنا رشتہ بچا لے جائیں اپنے تعلقات بحال کر لے جائیں تو یہ بہت کوئی گھاٹے کا سہودہ نہیں ہے تو یہ کہ آپ نرمی برتیں معافی مانگنا سیکھ لیں لگنی بھی یہ حدیث ہے نا کہ میں جنت کے کنارے پر ایک ایسے آدمی کے لیے محل کی گیارنٹی لیتا ہوں جو جس نے برحق ہونے کے باوجود جھگڑا نہ ہو اس لیے اپنا حق چھوڑ دیا کہ حق پر تھا لیکن جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا تمہیں صحیح ہو تمہیں لے لو چلو لیکن جھگڑا مت کرو تو سب سے زیادہ تو بیویوں سے جھگڑا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ یہ حدیث بیویوں کی معاملے میں کام آتی ہے کہ آپ بیوی سے جھگڑا نہیں کریں ٹھیک ہے آپ قلطی اپنی تسلیم کرنے چلو ٹھیک ہے میں ہی غلط ہوں تمہیں صحیح ہو لیکن جھگڑا مت کرو تو اگنور بھی کرنا سیکھئے نظر انداز کرنا سیکھئے کوئی بڑی غلطی کر دی آپ انہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں رہنے دو جانے دو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس سے زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باہر کی دنیا میں بہت بااخلاق بنتے ہیں دوسروں سے بڑا بااخلاق بنتے ہیں اور گھر کی زندگی میں ہم بہت ہٹلر بن جاتے ہیں اصل آدمی کے اخلاق کا امتحان کب ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے باہر کے لوگوں سے بااخلاق ہونا بہت آسان ہوتا ہے بھئی میں اگر کاروباری آدمی ہوں تو جو میرا باس ہے یا جس سے مجھ کو پیسہ لینا ہے تو میں اس کے ساتھ تو اچھے سی پیش آؤں گا میں دکاندار ہوں تو میں اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے سی پیش آؤں گا کیونکہ اس سے میرا مفاد بابستہ ہے اصل امتحان کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کی اخلاق سے پیش آتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے سب سے کامل ایمان والا مومن کون ہے جس کے اخلاق اچھے ہو جو اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ نرمی برتنا آسان ہے ایمان اصل ایمان کا امتحان اخلاق کا امتحان کب ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ تھی کہ آپ نرمی برتیں جھگڑے کو آوائیڈ کریں بیویوں کو مارے نہیں اور مارنے کی نوبت بھی آ رہی ہے تو اس کا خیال لکھیں کہ شریعت نے اس کے لئے کیا حکام رکھے ہیں اور مارنا کب ہے جب یہ لگے کی بھئی مارنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا خاص طور پر شہروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بہت کیونکہ اویر ہوتی ہیں اپنے حقوق سے تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مارنے سے مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو مارنے سے مسئلہ اور زیادہ خراب ہو جانا ہے تو مار کر کے مسئلہ خراب نہیں کرنا ہے فرسٹریشن نکالنے کے لئے نہیں مارنا ہے غصہ نکالنے کے لئے نہیں مارنا ہے سمجھانے کے لئے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مارنے کرنا اصل تو نبی سے اسلام کی سنت یہ کہ اللہ کے نبی ویویوں کو نہیں مارتے تھے دوسری بات یہ ہے رشتہ اللہ کے نبی سے اسلام ایک شوہر ہونی کے حیث حیث جو اللہ کے نبی سے اسلام کا عصبہ ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اسلام نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ سمجھوتا کرنا سیکھے رشتوں کے ساتھ یعنی رشتے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہوتی کہ ہم سامنے والے سے ہنڈیٹ پرشنٹ پرفیکشن چاہتے ہیں وہ اگر پرفیکٹ ہو کر کے ہم کو دکھائے اگر فرشتہ بن کر کے دکھا دے تو ایسا نہیں ہوگا ہے نا کچھ نہ کچھ پرابلم رہیں گی اللہ کی انہیں فرمائے کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو چھوڑے نہ اس کو جھڑکے نہ اس کو طلاق نہ دے انکرہ منہ خلکن اگر اس کی کوئی بات بری لگ رہی ہے تو یہ سوچیں گی بہت سار اچھی باتیں بھی ہیں اگر ہم اس طرح کا مزاج بنا لیں گی بیوی عام دور پہ کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو حرام تعلقات ہوتے ہیں اس میں آدمی صرف اچھا ہی دیکھ رہا ہوتا ہے بیوی نہیں ہے معاشوقہ ہے تو اس میں صرف اچھا ہی دکھائی دے گی حتیٰ کہ اس کی بری چیز بھی اچھی دکھائے گی وہ گالی بھی دے گی تو بولے گی ارے اس کے زبان سے تو پھول جڑتے ہیں ہاں کیا وہ زبان لڑائی تو بولیں گے کہ یہ کتنا جو ہے حاضر جواب ہے یہ حرام رشتوں میں ہم صرف اچھائیاں دیکھتے ہیں پھر وہی عورت جب بیوی بن جاتی ہے لوگوں کے لیے تو جو چیز اس کی حاضر جوابی لگتی تھی بیوی بننے کے بعد وہ بدزبانی لگنے لگتی ہے بیوی بننے کے بعد پھر آدمی صرف ایب تلاش کر رہا ہوتا ہے یہ ایب ہے اس کے اندر یہ ایب ہے یہ ایب ہے اس کی اچھائیاں دیکھنا بن کر دیتا ہے تو بیویوں کی کوئی بات بری لگے تو یہ سوچو کہ ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں جب ہم اچھائیوں کو دیکھتے ہیں تو برائی عام طور پر کم ہو جاتی ہے رشتے خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ ہی ہوتی ہے کہ ہم اچھائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور برائیوں پر نگاہ رکھتے ہیں اس کے اندر یہ برا اس کے اندر یہ برائی ہے ہاں اس کو کمپیر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلان آدمی کی بیوی کے اندر یہ اچھائی ہے جو میری بیوی کے اندر نہیں اور فلان کی بیوی کے اندر یہ اچھائی جو میری بیوی کے اندر نہیں ہے صرف برائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پر ہی جو فیمنیزم کا جو مزاج بن گیا ہے ایک جو فیمنیزم کا جو تحریک ہے اس نے بلکل مردوں اور عورتوں کی لڑائی والی صورتحال پیدا کر دی ہے یعنی مردوں اور عورتوں کو لڑا کر کے مرگے کی طرح اور مزہ لے رہے وہ جو سرمایہ دار ہے تو وہ اس میں بھی ہوتا ہے نا کی شوہر مستقل اس کام میں لگا ہوتے کی بیوی کے ایپ ڈھونڈے اور بیوی مستقل اس مشن میں لگی ہوتی کی شوہر کے ایپ ڈھونڈے یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے آپ اچھائیاں بھی دیکھیں اس کے اندر کوئی اچھائی ہے بھائی اگر کھانا اچھا نہیں بناتی ہے تو سوچیں ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کی تربیت اچھی کر رہی ہو ہاں آپ کی دیکھ بھال اچھی کر رہی ہو آپ کے ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کر رہی ہو یا کوئی اور خامی ہے تو یہ سوچی ہو سکتا ہے کھانا ہی اچھا بناتی ہو بھائی اچھی بیوی اور اچھا کھانا بنانے والی بیوی مل جائے تو آدمی کو زندگی میں اور کیا چاہیے آدمی کی دو ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں پیٹ اور شرمگا تو بیوی بھی اچھی مل جائے اور کھانا بھی اچھا بنا رہی ہو تو اس کی تو زندگی دیندار ہے تو سوچی کی وہ دیندار ہے فرما بردار ہے تو یہ سوچی کی وہ فرما بردار ہے خوبصورت ہے تو یہ سوچی لی جی کی خوبصورت ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا تو آدمی اگر جب اچھائیوں کو دیکھنا شروع کرے گا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا مزاج مکھیوں کی طرح ہوتا ہے کہ ہم ڈھونڈ کر کے گندگی پر ہی بیٹھتے ہیں جیسے مکھیاں ہوتی ہیں وہ ڈھونڈ کر کے گندگی پر بیویوں کی تاریف کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے بیویوں کی تاریف کرنا برائی کرنا بہت آسان ہوتی ہے عیب نکالنا بہت آسان ہوتا ہے تنقیت کرنا بہت آسان ہوتا ہے ہاں لیکن تاریف شوہر کی موز سے نکال لے خاص طور پر ہندوستانی معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہم دنیا بھر کو جزاک اللہ خیرہ بول دیں گے شکریہ بول دیں گے اپنی بیوی کو نہیں بولتے کبھی شکریہ ہاں اب آپ سن رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آپ نے لانسٹ مرتبہ اپنی بیوی کو شکریہ کب بولا تھا اللہ میں فرمایا ماللہ اشکر انہا صلاح اشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے تو لوگوں میں سب سے ادا شکریہ کا مستقی ہمارے ماں باپ کے بعد کون ہے ماں باپ کے علاوہ بیوی سے ادا قربانی کسی نے دی ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آئی اپنی محبت کرنے والے باپ کو اپنی شفقت رکھنے والی ماں کو اپنا خیال لکھنے والے بھائی کو اپنی بہنوں کو چھوڑ کر کے وہ آپ کے پاس آئی ہے آپ کا گھر بس آیا ہے ہاں آپ کی زندگی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں آپ کے لیے بچے جیسی نعمت دینے کا سبب آپ کو بنی ہے ہاں آپ جو ہے کمارے کی کمارے رہ جاتے ہیں کماروں کی کوئی زندگی ہوتی ہے آپ اس کی وجہ سے شادی شدہ آدمی ہے تو اتنی گربانیاں اس نے دی ہے کبھی ہم نے سوچا کی اس کو بنے بھائی شکریہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے ہاں وہ مطلب بیوی سے محبت کی بات کر لینا بیوی کی تعریف کر دینا بیوی کو شکریہ بول دینا ہمارے زبان جو ہے اتنی وزن ہو جاتی کی کھلتی نہیں ہے نمک ذرا سے زیادہ ہو جائے گا کھانے میں تو اب نکالنا شروع کر دیں گے اتنے سالوں سے کھانا بنا رہی ہے تم کو بھی اتنا نہیں پتا ہے نمک کتنا ڈالنا چاہیے ہاں تھوڑا سا تیکھا ہو گیا تھوڑا پانی زیادہ ہو گیا سالوں میں اچھا کھانا بنائے تو تعریف نہیں کریں گے ہاں اگر بیوی پوچھ بھی لے تو بولنے گے ہاں ٹھیک ہے لیکن دل سے آپ کبھی تعریف نہیں کریں گے بھی وہ زبان سے جزاک اللہ خیرہ نہیں نکلے گا بیوی کے لئے جزاک اللہ خیرہ نکلے گا اللہ تعالی تم کو بہترین جزا دے بہت اچھا کھانا بنے ہماری شکریہ کی سب سے پہلے مستحق ہماری بیوی ہے یعنی ماں باپ کے بات سب سے پہلے مستحق ہماری بیوی ہے ہم باہر میں رکشے سے بھی اترتے ہیں تو رکشے والے کو شکریہ بول دیتے ہیں لیکن بیوی کو شکریہ نہیں بولتے ہیں بیوی کا شکریہ آدھا کیجئے بیوی کی تعریف کیجئے اللہ کی نہیں بھی بیویوں کی تعریف کرتے تھے حضرت خدیجہ کی تو بہت تعریف کرتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کرتے تھے کہ بعض مرتبہ زیادہ آئیشہ کو پرابلم ہونے لگتا تھا حضرت آئیشہ کی بھی بہت تعریف کرتے تھے فرمایا فضل آئیشہ تعالی النساء کا فضل سرید یا اللہ تعام آئیشہ کی فضیلت ساری عورتوں پہ ایسے ہی ہے جیسے سرید سارے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہوتا ہے اور وہ کہیں کھانا ہوتا تھا جو بہت اچھا مانا جاتا تھا تو سرید سارے کھانوں میں سب سے اچھے ویسے آئیشہ سب سے اچھی ہیں ہاں تو تعریف کرنا سیکھئے تھوڑا ہمت پیدا کری ہے اپنے اندر اللہ کی نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کی نبی بیویوں سے محبت کا اظہار کرتے تھے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے کسی بیوی ہے جس سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے جتنی غزلے لکھی جاتی ہیں جتنی رومانٹک نظمیں لکھی جاتی ہیں یعنی رومانس کا مطلب ہی ہمارے یہاں پہ ہی ہو گیا ہے حرام تعلقات والا رومانس کا مطلب بیوی سے رومانس نہیں رہ گیا ہے جب رومانس کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے بیوی مراد نہیں ہوتی ہے ہاں وہ مشتاق جسوفی صاحب کا کہیں پر ایک قول میں نے پڑھا کی بیوی سے عشق کرنا ایسا ہی ہے جیسے آدمی وہاں کھجا رہا ہو جہاں اس کو کھجلی نہیں ہو رہی ہو یہ مزاج بن گیا ہے یعنی آپ بیویوں کے لیے حرام تعلقات کے لیے غزلے ہیں اور نظمیں ہیں اور بیوی کے لیے صرف لطیفیں معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں ہاں غزلے حرام تعلقات اور رشتوں کے لیے لکھی جا رہی ہیں اور بیویوں کے لیے صرف لطیفیں لکھی جا رہے ہیں تو لطیفیں جو ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے معاشرے کا ایک آئینہ ہوتے ہیں اور اتنا کسرت کے ساتھ جو بیویوں کے لطیفیں آتے ہیں اس سے سمجھ میں آتے گی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کار مرد فرسٹیٹڈ ہے وہ بیوی سے خوشی نہیں ہے ہاں اتنا زیادہ اس کو بیوی سے تکلیف ہے جیسے لگتا ہے کہ معاشرے میں سب سے ادھا ظالم بیویاں ہی ہیں سب سے بڑا ظلم بیویاں ہی شہوروں پر کر دیئے ہیں یہ اصل میں کافرانہ مزاگ شیطان کا بہکاوہ ہے شیطان کا پروپیگنڈا ہے کہ جس رشتے میں سب سے ادھا محبت ہونی چاہیے اس کو ہم نے افرت پالا رشتہ بنا دیا ہے اور جو رشتہ حرام تعلقات ہیں عشق کے جو تعلقات ہیں ناجائز عشق کے اس کو اتنا مزین کر دیا ہے کہ اس کے لیے ناولے بھی ہو رہی ہیں افسانی بھی لکھ رہے ہیں سیریل بھی بند رہے ہیں ڈرامے بھی بنایا جا رہے ہیں تو یہ شیطان نے گناہ کو ایسا مزین کر دیا اور بیوی سے محبت جتانا نیکی ہے سنت ہے اللہ کی نبی اپنی بیویوں سے محبت جتاتے مرتبہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بارے میں فرمایا رزیک تو خبہ عائشہ یعنی یہ محبت کے اظہار کا کتنا خوبصورت پیرایا ہے کی عائشہ کی محبت اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے رزیک تو خبہ عائشہ مجھ کو رزق میں دی گئی ہے عائشہ کی محبت ایک مرتبہ اللہ کی نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کی نبی سب سے زیادہ محبوب شخصیت آپ کی کونسی ہے تو اللہ کی نبی فرمایا ہے عائشہ ہمارے یہاں پرابلم ہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر یہ آدمی کر بھی رہا ہوتا ہے محبت نہیں ایسا نہیں کہ شوہر بیویوں سے محبت نہیں کرتے کرتے ہیں تب ہی تو معاشرہ چل رہا ہے لوگ زندہ ہے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور آدمی قربانیاں اتنی دیتا ہے بیوی کے لیے یہ نہیں میں کہنا ہوں کہ محبت کرتے نہیں محبت کرتے ہیں محبت جتاتے نہیں ہے پر عورت کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ عورت دیکھنا نہیں سننا چاہتی ہے اس کو جتائیے بھی محبت اس کا اظہار بھی کیجئے کرتے ہیں محبت بھئی آدمی جو ہے باز کی جھڑکیں سہ رہے ہیں اپنے آفیس میں اور بچارہ کتنا وزن وزن اٹھا رہے دوبائی جا رہے ہیں تین تین چار چار سال تک کے محنت مزدوری کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اس کی بیوی یہاں رہے ہندوستان کے اندر اس کے بچے کھائے پیئے بیوی خوش رہے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے بیوی نے فرمائش کر دی کوئی مہنگے سامان کی دو ایک مہینے کی سیلری پوری دے دی محبت کرتے ہیں شوہر الحمدللہ ہمیں مشریقی معاشرے میں ہمارے تو کرتے ہی ہیں لیکن محبت جتاتے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت جتاتے تھے حضرت عائشہ سے الگ الگ طرح سے محبت جتاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی زبان سے بھی جتاتے تھے کبھی عمل سے بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ سوچیں اللہ کے نبی کی محبت کا طریقہ کیا ہے ہم کو کسی دنیا کے اور آدمی کی طرف دیکھنی کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت عائشہ فرماری ہیں کہ میں کھانا کھا رہی ہوتی اللہ کے نبی کے ساتھ اور میں گوشت اٹھا کر کے اور کوئی شوربہ یا پینی کی چیز تو میں پیالہ اٹھا کر کے پیتی تھی تو اللہ کے نبی دیکھ کر کے جہاں سے میں نے ہوت بھی دکھاتے ہوں گے نا کہ دیکھو تم نے جہاں سے پیا کیا یہ محبت جتہنے کیسی طریقے ہوتے ہیں محبت جتاتے تھے یہیming محبت جتانا شروع کر دیں لیکن انفرادی طور پر محبت جتانا چاہیے ان کو جو ہے وقت دینا چاہیے اللہ کینی بھی کا ایک سنت یہ بھی کہ اللہ نے بھی بہت سفیشینٹ وقت اپنی بیویوں کو دیتے تھے ہاں یعنی ہماری تو ایک بیوی ہوتی اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے سبح کو نکل رہے کام پر شام کو پہنچ رہے اور گھر میں ہوتے ہوئی بھی بہت سارے لوگ اپنا سوشل میڈیا میں اتنا مگن ہے کہ ان کو گھر میں ہوتے ہوئی بھی وہ گھر میں نہیں ہوتے بیویوں کو وقت دیجئے آنی اس زمانے میں نبے فیصد عورتوں کا خاص طور پر شہروں میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ شہروں کے پاس بیوی کے لیے وقت نہیں ہے ان کو سننے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے بات شہر جو ہے وہ بہت فخر سے بولتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بولتے ہیں بھائی دیکھو تمہارا گھر کا جو پرابلم ہے تم اپنے پاس رکھو مجھ کو مت بیان کو بیان کر دے گا مان لو گھر میں کوئی پرابلم ہے ساس سے کوئی پرابلم ہے نانت سے کوئی پرابلم ہے بیماری کا ہی کوئی مسئلہ ہے تو کسے بیان کریں گے اگر آپ سے نہیں بیان کرے گی تو تو یہ بہت سارے لوگ فخر سے بولتے ہیں میں نے تو بیوی کو بولا دیکھو تمہارا کوئی پرابلم ہوگا میرے تک نہیں لانے گا تو ایسا مزاج نہیں ہونا چاہی بات کرئیے وقت دیجئے اللہ کی نبی کی پاس نو بیوی ہیں تھی اتنا aster کی نماس کے بعد اللہ کے نے بھی ہر بیوی کے گھر کا چکر لگاتے ہیں کہ وہ مشہور حدیث ہے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے تھوڑا دیر بیٹھتے تھے فر اشاء کے بعد اللہ کی نبی Saussalam کی جس گھر کے اندر باری ہوتی تھی اس گھر میں اللہ کے نبی بیٹھتے تھے اور سارے اللہ کے نبی کی عورتیں آگر کے اس گھر میں جمع ہو جاتی تھی یعنی ہم نے ازواج متحارات کی جو سوکنی لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی قصے تو بہت سنیں ان کیا محبت بھی بہت تھی ازواج متحارات آپ ات میں ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتی تھی احترام بھی کرتی تھی باقی سوکہ نے تو غیرت تو ہوتی تھی لڑائیاں بھی ہوتی تھی محبت بھی کرتی تھی تو سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے گھر کے اندر جہاں اللہ کے نبی ہوتے تھے بیٹھ کر کے باتیں کرتے تھے گپ شپ کرتے تھے اور ظاہر سی بات ہے آدمی بیوی سے بات کرے گا تو کیا بات کرے گا کوئی پولیڈکس کی بات تو کرے گا نہیں ہلکی فلکی باتیں کرے گا اللہ کے نبی سنتے تھے ان چیزوں ہیں ہم سوچتے میں بہت بیزی ہوں میرے پاس تھوڑی اتنا وقتیں بیٹھ کر کے عورت کی بکواس سنوں گا اللہ کے نبی سلام سے بیزی انسان کوئی تھا دنیا کے اندر اللہ کے نبی سے زیادہ ٹینشن کسی کے پاس تھا کتنا اللہ کے نبی کو فکر کتنی ساری چیزوں کی فکر تھی یعنی حضرت عائشہ فرما دی کی آخری عمر میں اللہ کے نبی سے اسلام بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا اللہ کے نبی نے کیونکہ ٹینشن کے جیسے اللہ کے نبی کمزور ہو گئے تھے فکر کی وجہ سے قرآن مدید میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے یہ حالت بنا لی ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اتنا دنیا کا سب سے بزی آدمی اپنی بیویوں کو کتنا وقت دے رہے اور ان کی باتیں سن رہے ایک صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے گیارہ عورتوں کا قصہ جاہلیت میں جو تھا وہ سنایا لمبا قصہ اللہ کے نبی نے سب بیٹھ کر کے غور سے سنا بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ نے پھر اس پر کیونکہ جو سہرہ کی چاننی رات ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے نا رومانٹک ہوتی ہے تو بیوی کے ساتھ نکل جاتے تھے رات میں بات کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے ہمارے پاس نہ بچوں سے بات کرنے کے لئے وقت ہے نہ بیوی سے بات کرنے کے لئے وقت ہے ہمارے پاس فیس بک پر لگانے کے لئے بہت وقت ہے لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لئے وقت نہیں ہے بیویوں سے بات کریے ان کا غم سنیے ان کی پریشانی سنیے اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے ہمارے پاس کی بیوی کبھی بیمار ہوتی تھی تو اللہ کے نبی خود رقیہ کرتے تھے آپ نے کبھی اپنی بیوی کا رقیہ کیا کبھی دعا پڑھ کر ان کے اوپر پھوکا ہے اللہ کے نبی رقیہ کرتے تھے اپنی بیویوں کا اور اللہ کے نبی حضرت عائشہ رکھتے تھے آخری ویعت بالکہ میں بات ختم کرتا ہوں غالباً کہتے ہیں صفیہ ہی کا قصہ ہے کسی سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھی اور ان کا اوٹ جو ہے ذرا سا کمزور تھا تو پیچھے رہ گیا اور اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے جب آگے بڑھ گئے تو اللہ کے نبی پتا چلا کہ صفیہ کا اٹھ تو پیچھے رہ گیا ہے اچھا اللہ کے نبی سفر بھی بغیر بیوی کے نہیں کرتے تھے سفر میں بھی رہتے تھے تو کوئی نہ کوئی بیوی ساتھ میں ہوتی تھی قرآن دازی کرتے تھے جس کا نام آتا تھا چٹھی میں اس کو اللہ کے نبی ساتھ دیکھ جاتے ہیں تو پتا چلا کہ صفیہ پیچھے رہ گئی ہیں تو اللہ کے نبی پیچھے گئے حضرت صفیہ دیکھا بیٹھ کر کے رو رہی ہیں ہاں اور کہہ رہی کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھ کو خراب اٹھ پر بٹھا دیا تو بعض عورتوں کا معاملہ ہی ہوتا ہے نا کی ان کے آسو جو رو رہی ہے اللہ کے نبی آپ نے مجھ کو خراب روٹھا دیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت صفیہ کو چپ کرانے لگے اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی حضرت صفیہ کا آسو پوچھ رہے اپنے ہاتھوں سے آسو پوچھ رہے بتائیے اتنی محبت کام ملے گی آپ کو بیوی رو رہی ہے تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی آسو پوچھ رہے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ کو غالبا نوٹ پہ بیٹھنا تو تو اللہ کے نبی جھگ گئے ایسے بیٹھ گئے اور حضرت صفیہ نے اللہ کے نبی کی ران پہ پیر رکھا ہمارے ہاتھ اگر بیوی کے لیے آدمی کھڑے ہو کر کے اگر کار کا دروازہ کھلتے تو لوگ بولیں گے جوڑو کا گلام ہے دیکھو بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے بعض لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی عزت کی خلاف اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر میں ساتھ میں بیوی کے جا رہا ہوں تو بچے کو میں نہیں اٹھاؤں گا بیوی اٹھا کر کے چلے گی بھائی یہ اللہ کے نبی کی صیرت ہے یہ اللہ کے نبی کا عصوہ ہے ہمارے لیے اچھا ایک آخری تعلیق لگا گیا میں بات ختم کرتا میں ٹائم زیادہ لے لیا میں نے یہ جو ساری باتیں میں نے بیان کی تو نوجوانوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ صرف نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں شادی کی تھی چالیس سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبوت ملی اور ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو جو بزرگ ہو چکے ہیں ان کے لیے نہیں پچاس سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا اپنی بیویوں کے تعلق سے تو بہرحال باتیں تو بہت ساری انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اور بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے ہمارے یہاں کیونکہ یہ اس طرح کا باتیں دینی مجلسوں میں کرنا ایک طرح کا ٹیبو بن گیا ہے وہ کی بھئی مولویوں سے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے پر یہ ساری چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں ازواج متحرات نے بیان کی ہیں انہوں نے اپنی پرائیویسی قربان کر دیا میں نہیں باز لوگوں کو لگتا ہے رہے صحابی اللہ کے نبی کی بیوی نے اسی بات کیسے کہہ دی یہ تو حیاء کے خلاف بات ہے یہ تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو اس کے معاملات ہوتے وہ بیان نہیں کرتی تو اللہ کے نبی کی بیوی اور عورتوں کی طرح نہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو انہوں نے اپنی پرائیویسی قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم اگر قیامت تک کہ کوئی عمتی یہ جاننا چاہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے تو ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی حقوق ہم پر رکھیں ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی حوصلہ افضائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یعنی ان کا ہاتھ نہیں بٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو گھر میں بہت کچھ ہاتھ بٹا دیتے تھے ہم ہاتھ نہیں بٹا سکتے تو کم سے کم تانہ نہیں دینا چاہیے ہمارے شہروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت بدندرد کی شکایت کرتے تو لوگ بولتے ہیں کہ تم کو کونسا کمپنی چلانے تو عورت بھی کم محنت نہیں کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی آرس مردوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو آپ ہاتھ نہیں بٹا سکتے ہیں تو اس کو تانہ مت دیجئے کم سے کم اس کی محنت کو اپریشیٹ کیجئے اس کی محنت کی حوصلہ افضائی کیجئے بہرحال باتیں بہت ساری ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں جب تک زندہ رکھیں ایمان و اسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ ہو تو زبان سے نکلنے والا کلمہ شہادت کا کلمہ ہو وآخر دعوانا نحمد اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں